شہر قائد کی فلحال کے لیے تو سنی گئی ہے NDAMA کے تعاون سے بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے پاک فوج اور FW کے ٹیم میں گوجر نالے کا کچھرا نکالنے پہنچی ہوئی ہے آج بھی کام ہوتا رہا ہے اور زمن میں FWA کے پچاس سے زائد ڈمپرز اور کرینے کام میں مصروف بھی ہیں جبکہ نالوں سے نکالا گیا کچھرا فوری طور پر لینڈ فل سائٹ پر منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات نے مونسون کے نئے سسٹم کے حوالے سے ایڈوائزری جائری کی ہے اور کہا ہے کہ جمعیرات سے ہفتے کے دوران تین دن سندھ اور بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے جمعیرات کی شام کو خلیج بنگال سے مونسون ہواوں کا دباؤ جو کم دباؤ ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا اور اس کے زیرے اثر شام سے ہفتے تک سندھ اور مشرقی بلوچستان میں مونسون کی ہوایں داخل ہوں گی اور اس میں بہت سارے علاقے ذکر کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اربن فلڈ کا بھی خدشہ ہے لیکن جس طرح سے صفائی کی جا رہی ہے چند دن رہ گئے ہیں جمعیرات آنے میں اور آج منگل ہے تقریباً ایک دن باقی رہ گیا ہے اور جمعیرات کی شام کو ہی تقریباً بارش شروع ہو جائے گی دن کے وقت شاید شروع ہو جائے یا صبح کے وقت بھی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہے ساری صفائی کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ پیسے وفاق دے رہا ہے صوبہ سندھ دے رہا ہے یا دونوں مل کے دے رہے ہیں یہ جو برلڈ بینک سے فنڈنگ ہوئی تھی وہ استعمال ہو رہی ہے اب تک کتنی صفائی ہو چکی ہے جمعیرات سے بھاری بارشوں کا خدشہ بھی ہے کیا اس وقت سے پہلے ہونے والی صفائی پر اربن فلڈ کا جو خدشہ ہے یا خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا آئیے اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر صافیر تجزیہ کار کراچی امور کو بڑے غور سے سمجھنے والے وہاں کے حالات کو بڑے غور سے جائزہ لینے والے مبصر بھی ہے تجزیہ کار بھی ہیں فیصل عزیز صاحب میرے صد موجود ہیں فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیشہ آپ مہارے لیے وقت نکالتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں یہ سارا سب جو صفائی کا معاملہ چل رہا ہے اس کے دو تین پہلو ہے ایک تو یہ پہلو کہا جاتا ہے جو تبصرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وفاق نے انٹرفیر کر لیا وفاق نے مداخلت کی اور کراچی والوں کے سنی گئی دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی ورلڈ بینک نے پیسے دیئے ہوئے تھے صوبہ سندھ اور وفاق دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں اور اس میں انڈی ایم میں ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ افظاہر ایف ایف ای ویو سے یا پاک فوج سے کام لیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں یہ کام کون کر رہا ہے وفاق کر رہا ہے صوبہ کر رہا ہے دونوں مل کے کر رہے ہیں کون کر رہا ہے لیکن ایک چیز تو بہت کلیر ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وفاق نے آرٹیکل ون فور نائن کا استعمال کرتے ہوئے فوج کو سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھیڑ دیا ہے آرٹیکل ون فور نائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر صوبہ کے اندر خطرات ہو امن و امان کے یا معیشت کو خطرہ ہو تو وفاق یہ آرٹیکل استعمال کر سکتا ہے وزیراعظم پاکستان نے یہ آرٹیکل استعمال کرتے ہوئے فوج کے ایک ادارے کو این ڈی ایم اے کو بھیڑ دیا ہے کہ وہ جا کے اس معاملے کو دیکھیں لوگ کی جانوں کو خطرہ ہے پچھلی بار میں جب بارشیں ہوئیں نالے لوگوں کے گھروں میں گھوسائے اور ساتھ ہی چھپیس ہزار سے زیادہ یہاں پر سندھتے ہیں معاشی مسائل بہت ادار لسٹہ ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے تو ان سندوں کو بھی بچائے جائے اور کوٹس کو بتائے جائے بڑے تعداد کے ادار کنٹیلر جو تھے وہ پانے کے اندر ڈوب گئے تو یہ آرٹیکل ون فور نائن ایکٹیویٹ ہو گیا ہے جس کا ذکر کیا رہا تھا اور اس کی تشریح بھی مہترم جناب فیرسیو پاکستان نے بہت تفصیل سے کی تھی اور یہ تشریح کی تھی کہ وفاق کسی وقت بھی کسی بھی صوبے کے اندر آرٹیکل ون فور نائن کے تحت ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے تو پہلے چیسے ایک کلیر ہے صوبے کو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے روکنے کا وفاق کب کراچی میں داخل ہو گیا ہے سعی اچھا اس پہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے یعنی خرچ کون کر رہا ہے وفاق ہی کر رہا ہے اچھا اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ نالوں کی سفائی کے سلسلے میں ہر سال تقریباً ایوریج نکالا جائے کچھلے بارہ سال جو پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ نے نالوں کے سفائی کے اوپر کبھی پچاس کروڑ روپے کبھی تیس کروڑ روپے کبھی دس کروڑ روپے ایوریج دکھالے تو کم اصلاب بیس سے پچیس کروڑ روپے نالے کے سفائیوں پر لگے ہیں اچھا یہ جو نالے ہیں یہ تقریباً پانچ سو سے زیادہ نالے ہیں لیکن تین چار بڑے نالے ہیں یہ سارے کے سارے نالے ان میں اکثریت جو ہے نالوں کی یہ برساتی نالے ہیں اس میں سویریج کا پانی نہیں جاتا اس میں کچھرا نہیں جاتا لیکن الحمدللہ ہماری سیاسی حکومتوں نے ایک وزارت بنائی کچھی آبادی کی اور نالوں کے دونوں طرف آبادیاں ہوتی گئی اور ان کو لیس کرتے گئے آبادی ہی نہیں ان کو پرمیٹ دیتے گئے اور اپنا بولٹ بینک پھڑا کرتے رہے تو نالے جو برساتی نالے تھے وہ گندگی کی نالے بن گئے اور گندگی کی نالوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ان نالوں کے صفائی کی نام پہ پچیس تیس کروڑ روپے کھاتے جاتے رہے اب بارس نالوں کے ادر اگر آپ لگا لیں تو آرام سے آپ کو انجازہ ہوتا یہ ایک ٹھیک تھاک بزنس ہے بارش سے پہلے ایک پورا ایک انوارمنٹ بنتا ہے رین امرجنسی کا بجٹ کریٹ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی منظوری کے ضرورت نہیں ہے فوری دور پر آپ تین بھی پیسے لگا دیں تو پیسے کھانے کبھی بڑا سلسلہ ہے اب آجاتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل فنڈنی سن گورنمنٹ نے اپیل کرتی تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے بار سے پیسے آ جائیں وہ بھی پیسے آئے نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ کی اور سن گورنمنٹ کی بنتی نہیں ہے تو میرے صاحب کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں وہ گندہ لے ایک کے پاس ہے ڈی ایم سی کے پاس ہے اب یہ تو وفاق نے ون فور نائن کا استحقاق استعمال کیا ہے ظاہر ہے ایف ڈی ویو کیوں ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہے این ڈی میں استعمال کر رہی ہے وہ اپنے فنڈ استعمال کر رہے ہیں فیلہاں وفاق کے فنڈ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بڑا خطرہ ہو گیا ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی حکومت کے لیے انہوں نے جو سیاست کی آج ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے کہ وہ پورے گین سے آؤٹ ہیں وہ مشینیں دکھا رہے ہیں ہی تو نالوں کے طرح گھوماتے ہوئے لیکن جس 24-7 آپریشن کے پہر اس وقت کام کیا جا رہا ہے پاک فوج کی ٹیمز کام کر رہی ہیں اور وہ چوک پوائنٹس جو ہیں ان چوک پوائنٹس کو صاف کر رہی یہ کلیر کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ قبضے ہوئے ہیں یہ آبادیاں بنی ہیں کچھی آبادیاں بنی ہیں پھر لیڈز ہو گئی ہیں اور وہ ان کے اندر آنے سے نالوں کے اندر گھر بن گئے ہیں تو یہ بڑے بڑے سکینڈل اس سے باہر نکلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے رکھتا ہے کہ سنیریوں یہ آگے پڑھتا جائے گا یہ انٹری جو ہے وہ ایکزٹ اتنی ایزی ایزی نہیں ہوگا یہ کور جملہ تھا آپ کا کہ یہ جو انٹری ہے اس کا ایکزٹ اتنی آسانک سے نہیں ہوگا یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اور میں یہ اکلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ اب انٹری ہو چکی اس کا ایکزٹ کیسے بنے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈی ایم میں کام کرے جس طرح سے اس کا ڈیزائن رہا ہے جس طرح سے اس نے کام کیا ہے جو زلزل آیا دوہزار ساتھ کاروس کے بعد پھر انہوں نے دوہزار پانچ کاروس کے بعد جس طرح سے یہ ڈیویلپ ہوئی اور اس نے کام کیا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کرونا کے اندر یہ وائرس والے معاملے میں بڑا کام کیا ہے ان لوگوں نے کوئی شک نہیں ہے پارک فوج کے اندر آتا ہے منظم ادارہ ہے سب تعریف کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں اب اس کا ایکزٹ جو ہے اس کے اوپر در آئے کیا ایکزٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری رپورٹ بنے کہ جناب کہاں کہاں کیا کیا سیچویشن ہے اس کے لیے آئندہ کتنا کتنا بجٹ چاہیے ہوگا اور اس کے لیے سوبوں کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا جائے یا یہ ہو فیصلہ کہ جناب یہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر غیر قانونی تجاوزات ہیں لہٰذا اس کو مزید ہر سال کے لیے اس کو صاف نہیں کیا جات جب تک کہ یہ تجاوزات نہ ہٹائی جائے یعنی یہ معاملہ کہیں کسی طریقے سے عدالت میں یا وفاق کی کورٹ میں وفاق کی کورٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وفاق پھر انٹرفیر کرے کہ جناب اگر آپ اس کو نہیں ٹھیک کر رہے تو ٹھیک ہے جی گورنر آج آ رہا ہے پھر ہم آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ختم کریں جناب یعنی یہ ایکزٹ والی بات بڑی اہام ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ چیز رسولز باگستان جناب جیسے خودار احمد صاحب کراچی کے چپے چپے کو جانتے ہیں جی ہاں بلکل صحیح وفاق کی حکومت نے آرٹیکل بان فور نائم کے تشریح ان سے پہلے ہی کروا رکھی ٹھیک ہے اور موقع ملنے پر اس کو ایک فیکیوب کرتے ہوئے فوج کو کراچی بیٹھ دیا ہے فوج ابھی ایک کام کرنا شروع ہو گئی ہے پچھلے دو دن کے اندر جس تیزی سے انہوں نے کام کیا ہے یعنی کہ سین حکومت یا بدیاتی حکومت یہ کئی ماں کے اندر کام نہیں کر سکتی تھی جو ابھی ہم نے دیکھا جس طرح سے فوج نے یہ کام کیا ہے اور لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے مسائل کا حال فوج کے پاس 149 آرٹیکل کے تحت دنیا میں کہیں گی تھے یہ پاکستان کا وہ شہر ہے جس میں چھپیس ہزار سے زیادہ سنتے ہیں جو ایکسپورٹ کرنے والی سنتے جو ہیں چودہ پندہ ہزار کی قریب ہیں ان کو سین گورنمنٹ نے ایک ایسو ڈیویڈ دے دیا تھا کہ اگر آپ کی پرمیسز کے اندر کسی کو کووڈ ڈائنٹین ہوا یا وہ پازیٹیف ہو گیا یا اگر اس کے حلاقات ہو گئی تو مالک کو پکڑ لیں گے اور اس خوف کی وجہ سے سنتے کام نہیں کر پائیں پورے منتے سنتے پنجاب میں چل رہی تھی اس کے بعد ڈائیلوگ ہوا اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہوئے سنتکاروں بھی اندر بھی کر دیا اور اب تک یہ رہا اس کے بعد زبردستی جو ہے سنتکاروں نے یہ باتیں بھی کہیں کہ ان سے وزیر اعلیٰ کووڈ فنڈ کے اندر جو ہے وہ ریلیف فنڈ کے اندر پینسے بھی مانگی گئے کچھ نے دیئے بھی کچھ نہیں تو یہاں پر بڑھتا ہو بہت ڈیفرنٹ تھا اور وہ بڑھتا ہو ڈیفرنٹ کی بڑی آسا سنیریو دا پھر یہاں پر آپ دیکھ لیں ڈیفرار سرکچر روڈ نیٹ ورک پانی کا مسئلہ دیکھ لیں کراچی والوں کو کراچی کے پانی بیچا جاتا ہے اور مسلسل بیٹا جاتا ہے اور اربوں روپے کا بیچا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی وارٹر بورٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر نہیں تو بہت بیچی نہیں ہے اب سارے شہری جیسے نالے صاف ہوں گے اور فرق نبر آجائے جو آپ مونسون کی بات کر رہے ہیں ریگلے سپیل کی فرق بلکل محسوس ہوگا کیونکہ فوج کھڑی رہے گی اور چوپس ختم ہوتے رہیں گے اور وہ لوگ جو سالشے کرتے ہیں وہ پہ دون رہیں گے اور اچھی طرح سے گام ہوگا تو پھر سنیریو یہ ہوگا کہ لوگ ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ کی بسیں آنی تھی اس کے پیسے خرچ ہوگا بارہ سال میں آہ مرادلی شاہ صاحب جو ہے وہ پچھلے آہ بارہ سالوں کے اندر ساڑھے دس سال سے لوے سن کے فننس منسٹر رہے تقریباً آٹھ ہزار ارب روپے انہوں نے خرچ کیا ہے سن میں وہ آٹھ ہزار ارب روپے کہاں کہاں خرچ ہوئے ہیں کن ڈیولیمنٹ میں خرچ ہوئے ہیں اور آواز کراچی سے اٹھ کے سکر جائے گی ہیدر آباد جائے گی لڑگانہ جائے گی نواب شہر جائے گی میتروخہ جائے گی اور سب ہی آباد کر رہے ہیں کہ یہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں اور یہ جب چیزیں ہوں گے اور سا سا یہ جو کنالے صاحب ہو رہے ہیں اس کے ٹاکومنٹ بن رہے ہیں یہ آبادی کیسے تھی یہ پہلے نالا کیسے یہی پوائنٹ میں آپ نے جو کور پوائنٹ بولا کہ یہ انٹری ہو گئی ہے تو اونٹ خیمے میں داخل ہو گیا یہ ہم دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت زبردست نیلیسز اور ہمیشہ آپ مارے لیے وقت نکالتے ہیں بہت شکریہ